یہ انفرادیت صرف آمنہ کے لال کو حاصل ہے کہ انسانی کانوں نے ان سے زیادہ ذکر کسی ہستی کا نہیں سنا زمین سے لے کر آسمان تک اور آسمان سے لا مکان تک میرے آقا جدھر دیکھوں تیری خوشبو وہاں تک اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكِ تَقَاضِ پُورَے کیے کہ اپنے محبوب کی ذات سے جڑی ہر چیز کے تذکرے کو عبادت بنا دیا خواہ وہ اس کے محبوب سے جڑنے والی چیز بے جان ہو یا جاندار انسان ہو ذکر میرے آقا کی ولادت کا ہو ذکر محمد عربی کی نبوت کا ہو رسالت کا ہو ذکر آپ کے لڑکپن کا ہو بچپن کا ہو جوانی کا ہو ذکر محمد عربی کی دعوت کا ہو تبلیغ کا ہو جہاد کا ہو ذکر میرے آقا کے بدر کا ہو اہد کا ہو احضاب کا ہو ذکر میرے آقا کی جماعت کا ہو اصحاب کا ہو آل کا ہو اولاد کا ہو ازواج کا ہو یا چاروں بنات کا ہو ذکر میرے آقا کی نسرت کا ہو ہجرت کا ہو معراج کا ہو ذکر میرے آقا کے لباس کا ہو پوشاک کا ہو عمامہ کا ہو دستار کا ہو ذکر میرے آقا کے نعلین کا بھی ہو تو وہ بڑی عبادت ہے سبحان اللہ بہت آہستہ کہتے ہیں اگرچہ میں ان میں سے نہیں ہوں جو مطالبہ کرتا ہوں لیکن بہرحال آپ کہیں گے تو مجھے خوشی بھی ہوگی اور آپ کو عجر بھی ہوگی اگر آپ مجھے حکم فرما سکتے ہیں کہ میں یہاں بیٹھ کے بولوں تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ وہاں بیٹھ کے بولیں تو کہیے سبحان اللہ ابھی قرآن کریم کا آخری سبق دو بچوں نے پڑا یقین جانئے دل بہت خوش ہو اور دل میں ایک بات آئی کہ قرآن میں اللہ نے اپنی آخری کتاب کو بہت سے نام دی کہیں اس کو قرآن کہا کہیں اسے الفرقان کہا کہیں اس کتاب کو ذالکالکتاب کہا کہیں ان نور کہا کہیں الشفا کہا کہیں اس قرآن کو ذکر کہا اِنَّا نَحْنُوْ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ لیکن عجیب بات یہ ہے اپنے آقا کی شان میں سنیے خیر پر کے دوستو احمد پر کے دوستو اللہ نے قرآن میں قرآن کریم کو ذکر کہا اِنَّا نَحْنُوْ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اسی قرآن کریم میں حق تعالی شانہو نے اپنے نبی کی سیرت کے بیان کو بھی ذکر کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذکرک ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا لیکن ایک ایمان افروز فرق ہے ایک حب مصطفیٰ میں جھوم کر سنا جانے والا فرق ہے احمد پر کے دوستو قرآن کو جب ذکر کہا تو سیغہ استعمال کیا نَزَّلْنَا ہم نے یہ ذکر نازل کیا اتارا عرش ورین سے قلب رسول تک نَزَّلْنَا ہم نے یہ ذکر اتارا لیکن محمد عربی کی سیرت کے بیان ان کو جب ذکر کہا تو سیغہ استعمال کیا ہم نے آپ کے ذکر کو ایسے بلند کیا کہ زمین پہ بیٹھ کے جب بھی کوئی محمد عربی کا ذکر کرتا ہے تو اس کی گونج عرش برین تک جاتی ہے احمد پر کے دوستو یہ بھی رفعتِ ذکر ہے بہت توجہ کیجئے گا میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا آپ ویسے بھی نصف رات بیٹھ رہی ہے چند دیکھ طالب علموں طالب علمانہ گزارشے کر کے انشاءاللہ میں مائیک اپنے ناتخان بھائیوں کے حوالے کروں گا یہ بھی رفعتِ ذکر ہے ذکر کی بلندی ہے کہ ہر نبی کا ذکر میلاد سے شروع ہوتا ہے ہر نبی کا ذکر میلاد سے ہو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کب شروع ہوا جب وہ فرما رہے تھے والسلام علیہ یعوما ولدتو مجھ پر سلام مریم علیہ السلام کی گود میں تھے اور فرما رہے تھے مجھ پر سلامتی ہو جس دن میرا میلاد ہوا سب کہیں سبحان اللہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے ہر نبی کا ذکر میلاد سے شروع ہوتا ہے جناب یحییٰ علیہ السلام سلام علیہ یعوما ولیدہ سلامتی ہو اس پر جس دن یحییٰ کی کہاں سے شروع ہوتا ہے میساق سے اب میساق کیا ہے ایک آیت پڑھتا ہوں اس کے تناظر میں بہت سی گزارشات آپ کے سامنے کرتا ہوں اپنے ذوق میں توجہ ہے تازہ ہیں نعرہ تکبیر بس اتنے تازہ ہیں نعرہ تکبیر اتنا بڑا مجمع ہے کم از کم پن ڈال تو گونجے نا پورا احمد پر نہیں گونج سکتا تو نعرہ تکبیر کم از کم میری بہنوں تک تو آواز پہنچے کہ کچھ بیٹھے ہیں نعرہ تکبیر ہر نبی کا ذکر میلاد سے شروع ہوتا ہے اور میرے آقا کا ذکر میساق سے شروع ہوتا ہے اور میساق کیا ہے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ میساق آگیا لفظ میساق یہ شروع ہو رہا ہے ذکر مصطفی یہ نکتہ آغاز ہے سٹارٹنگ پوائنٹ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ میساقاً نبیجین لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَهَا سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُ الْإِمَامَاكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّهَا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى زَالِكُمْ إِسْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَشْهَدُوْ وَأَنَمَاكُمْ مِنَ الشَّاہِدِينَ بس یہی ایک آیت پڑی ہے اور اسی کے ترجمے پر تقریر ختم ہوگی ہے توجہ ہے مکمل توجہ ہے رب العالمین نے عالمِ ارواح میں نبیوں اور رسولوں کی روحوں کو جمع کیا کب عالمِ ابھی تو میلاد ہوا بھی نہیں ہے میلاد سے پہلے موجزات بھی نہیں آئے مجبشرات بھی نہیں آئے ارحاس بھی نہیں آئے آگے بڑھ جو ابھی تو عیسیٰ بھی نہیں آئے موسیٰ بھی نہیں آئے یحیاء و زکریہ بھی نہیں آئے دعوت و سلیمہ بھی نہیں آئے یوسف و یعقوب بھی نہیں آئے اسماعیل و ابراہیم کا زمانہ بھی نہیں آیا نوح کا زمانہ حتیٰ کے آدم کا پیکر خاکی بھی نہیں بنایا گیا یہ تب کی بات ہے تو ذکر کب شروع ہوتا ہے ہمارے آقا کا میساق سے یہ جو ساری کاروائی ہے اس کو قرآن نام دیتا ہے میساق یہ کیا نام دیتا ہے جی میساق رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيسَاقًا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيسَاقًا لَمَا آتَئِتُكُمْ مِنْ كِتَابًا نبیوں اور رسولوں کی روحوں کو جمع کر کے فرمایا ایک وعدہ میں کرتا ہوں تم سے ایک وعدہ تم دو مجھ کو بس یہاں تھوڑی توجہ ہوگی آپ یہ بیان اس آیت پر بہت سے خطیبوں نے بیان کی حتیٰ کہ جن کی طرز کو لے کے میں چل رہا ہوں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ ندیم شاہ صاحب نے بھی اس آیت پر بیان کیا لیکن وہ اور پہلو سے ہے یہ میں آپ کے سامنے حالات کے تناظر میں ایک اور پہلو پیش کر رہا ہوں اللہ مجھے توفیق دے آتیتکم من کتاب و حکمہ رب العالمین نے فرمایا ایک وعدہ میں کرتا ہوں ایک وعدہ تم دو مجھ کو میرا وعدہ یہ ہے تم سے آتیتکم من کتاب و حکمہ میں تم سب نبیوں اور رسولوں کو کتاب و حکمت دے کر دنیا میں بھیجوں گا سب کے سروں پر نبوت کا تاج پہناوں گا یہ اجتماعی بات ہے یہاں پر آتیتکم من کتابیوں انبیاء کتنے تھے سوالاک سوالاک یہ سب سے کلیکٹیو اجتماعی طور پر کہا آتیتکم من کتابیوں و حکمہ میں تم سب کو کتاب و حکمت دے کر پھر علیدہ علیدہ بھی کہا کچھ کے نام لیے یہ ابراہیم نظر آئے ان سے فرمایا آتینا ابراہیم رشدہ بہت توجہ ابھی میں آپ کو دوڑے مائیے ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہمارے پاس تو ہے یہ قرآن سبحان اللہ میں آپ کو ہیر رانجہ نہیں سناؤں گا سیف الملوک نہیں سناؤں گا اور یہ بھی وعدہ ہے کہ بلے شاہ بھی نہیں سناؤں گا میں آپ کو قرآن سناؤں گا پہلے اجتماعی طور پر فرمایا آتیتکم من کتاب و حکمہ یہ تو سب سے کہا پھر علیدہ علیدہ ابراہیم نظر آئے آتینا ابراہیم رشدہ ابراہیم کو رشد دوں گا موسیٰ نظر آئے آتینا موسیٰ کتاب موسیٰ کو کتاب دوں گا لقمان نظر آئے آتینا لقمان الحکمہ لقمان کو حکمت دوں گا دعود سلیمان نظر آئے آتینا دعود و سلیمان علما دعود سلیمان کو علم دوں گا ابن مریم نظر آگئے آتینا عیس ابن مریم البینات ابن مریم کو بینات دوں گا لیکن احمد پروالو جب نظر پڑی آمنہ کے لال پر جب باری آئی عبداللہ کے یتیم کی رب العالمین کا لہجہ بدل گیا انداز بدل گیا رب العالمین نے فرمایا اِنَّا 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 اَعْتَيْنَا کَلْ کَوْسَرَ اِنَّا اَعْتَيْنَا کَلْ کَوْسَرَ میرے پیمبر تیرا تو میں دامن بھر کے بھیجوں گا تجھے تو خیر کسیر عطا کروں گا کسی کو جمال دوں گا کسی کو جلال دوں گا کسی کو صبر دوں گا کسی کو حسن دوں گا کسی کو پرواز دوں گا کسی کو تسبیح دوں گا کسی کو وقار دوں گا کسی کو زہد دوں گا لیکن جب تیری باری آئے گی تو میں کہوں گا اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کَوْسَر میرے پیمبر تیرا تو دامن بھر دوں گا کہ ساقیِ کوسر بھی آپ ہوں گے شافیِ محشر بھی آپ ہوں گے حادیِ کل بھی آپ ہوں گے ختمِ رسول بھی آپ ہوں گے فقرِ رسول بھی آپ ہوں گے شمسُ الزہاں بھی آپ ہوں گے بدرُ الدجاں بھی آپ ہوں گے نورُ الہدہ بھی آپ ہوں گے خیرُ الوراں بھی آپ ہوں گے بلغَ الْعُلَا بھی آپ ہوں گے کشفَ الدجاں بھی آپ ہوں گے صاحبِ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا بھی آپ ہوں گے احمدِ مُجْتَبَى بھی آپ ہوں گے محمد مصطفیٰ بھی آپ ہوں گے فرمایا اِنَّا اَعْتَيْنَا كَلْكَوْسَر میرے پیمبر تیرا تو دامن بھر کے بھیجوں گا ایک قرآنی تاثر ہے رحمتِ عالم نے عرض کی ہوگی الہ العالمین کتنا عطا کرے گا کتنا دے گا کتنا نوازے گا رب العالمین نے فرمایا سوف یعطی کا وَلَا سوف یعطی کا ربُّكَ فَتَرْزَا میں تیرے دامن میں اتنا ڈالوں گا اتنا عطا کروں گا کہ تم مجھ سے خوش ہو جائے گا تم مجھ سے راضی ہو جائے گا اتنا دوں گا ایک وعدہ میں تم سے کرتا ہوں اور ایک وعدہ تم نے مجھ سے کرنا ہے اللہ نے نبیوں اور رسولوں سے فرمایا جو وعدہ میں تم سے کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا اور تم نے کیا کرنا ہے تم مجھے ایک وعدہ دیں تم سب کے بعد میرا آخری رسول آئے گا تم سب کے بعد میرا آخری رسول آئے گا تم مجھ سے وعدہ کرو کہ جب وہ آ جائے گا تو تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اس کی نصرت اور مدد بھی کرو یہ وعدہ تم مجھ سے کرو لَتُ اُمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ تم جو مجھ سے وعدہ کرو گے اس کے دو حصے ہیں ایمان بھی لاؤ گے اور نصرت بھی کرو گے میں نے روحِ قرآن سے پوچھا کہ سارے نبیوں سے وعدہ لیا گیا کہ وہ آخری رسول پر ایمان بھی لائیں گے نصرت و مدد بھی کریں گے وعدہ تو بڑا نازک وعدہ تو دو آدمی بھی آپس میں کر لیں تو بڑی نازک بات ہے یہاں وعدہ لینے والا کون اللہ کہہ دیجئے بڑا مزہ آئے گا رات کا وقت ہے وعدہ لینے والا کون اور وعدہ دینے والے کون انبیاء اتنا نازک پختا اس لیے تو اس کو وعدہ کہا ہی نہیں ہے اس کو میساق کہا وسوق سے وسوق کا مطلب پختا پکا باندھا ہوا یہاں لفظ وعدہ بھی تو استعمال ہو سکتا لیکن لفظ میساق استعمال کیا وعدہ لینے والا اللہ وعدہ دینے والے انبیاء وعدہ تو پھر اتنا پختا نام بھی اس کا میساق تو پھر وعدہ پورا کرنا ضروری ہے کہ نہیں یا اللہ پھر یہ نبیوں نے اتنا پکا پختا میساق تجھ سے کیا تو یہ پورا کب کیا وہ آخری نبی پر کب ایمان لائے انہوں نے کب آخری نبی کی نصرت کی میں نے کہا میں نے گزارش کی کہ وہ سب نبی تو میرے آقا سے پہلے آئے تھے اور پہلے ہی چلے گئے ایمان کب لائے نصرت کب کی وعدہ کب پورا کی آپ کو بات سمجھ آرہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ تو پہلے آئے اور پہلے گزر گئے وعدہ کب پورا کیا اتنا اہم وعدہ کہ تجھ سے وعدہ کیا ہے رب العالمین نے فرمایا ایمان کا وعدہ بھی میں نے پورا کروایا نبیوں اور رسولوں سے وعدہ بھی پورا کرواؤں گا بس یہ سمجھ جائیے تو میری گفتگو میرا حدف پورا ہو جائے آج کی گفتگو میں یہ دونوں جو حصے ہیں ایک وعدے کے نبیوں کی طرف سے ایمان کا اور نصرت کا اسے اگر میں آپ کو سمجھا پایا تو میری حاضری کا مقصد گورا ہو جائے اس کے تناظر میں میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں فلسطین کی سرزمین پر مسجد اقصہ پر تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اس مسجد اقصہ کی اس سرزمین کی اہمیت عظمت اور فضیلت کیا ہے ہم مسلمان جو تڑکتے ہیں آج وہاں ظالم اسرائیل بمباری کر رہا ہے لیکن ہمارے اہل ایمان جانوں کے نظرانے پیش کر رہے ہیں لیکن اس کو اپنے مقصد کو پورا نہیں کرنے دیتے وہ چاہتا ہے کہ مسجد اقصہ کو گرا دیا جائے اس کی بنیادیں تک کھود دی جائیں نعوذ باللہ رب العالمین نے فرمایا میں قادر ہوں میں سارے نبیوں کا کیا ہوا وعدہ ایمان کا بھی پورا کرواؤں گا نسرت کا بھی پورا کرواؤں گا خدا بندہ ایمان کا وعدہ کب پورا ہو رب العالمین نے فرمایا سبحان اللذی اصرا سبحان اللذی اصرا بابده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصر اللذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انہو ہوا السمیع البصیر آپ مسجد حرام میں مہوے خوابیں کہاں میرے آقا مسجد حرام میں مہوے نیندیں روح الامین حاضر ہوئے عرض کی اللہ کے رسول آپ مسجد حرام میں سو رہی ہیں وہاں مسجد اقصر میں سوالاک منتظر ہیں آپ یہاں سو رہے ہیں وہ وہاں منتظر ہیں دو مسجد ہیں نا جی جی ایک آیت میں دو مسجدوں کا ذکر ہے من المسجد الحرام من المسجد الاقصر آپ یہاں سو رہے ہیں وہ وہاں منتظر ہیں اٹھئے نا براق حاضر ہے تشریف رکھئے رحمت عالم فرماتے ہیں میں براق پہ بیٹھا مسجد اقصر پہنچا سوالاک انبیاء صفیں بنائے ہوئے موجود ہیں انسان اول حضرت آدم بھی مقتدی بن کر صف میں بیٹھے ہوئے ہیں ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام بھی متبع بن کر صف میں موجود ہیں حضرت موسیٰ کلیم بھی صف میں موجود ہیں جناب عیسیٰ بھی صف میں موجود ہیں ایک لاکھ چالیس ازار انبیاء مقتدی بن کر صف میں موجود ہیں اور امامت کے لیے مسلے پہ اسے لایا گیا جس کے سینے میں قرآن آئے صاحبِ تورات بھی پیچھے آئے صاحبِ انجیل بھی پیچھے آئے صاحبِ زبور بھی پیچھے آئے امامت کے لیے مسلے پہ وہ آیا جو صاحبِ قرآن ہیں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات انبیاء کی امامت کروائی احمد پروالو میں نے پوچھا کہ یہ امامت کیوں کروائی رب العالمین نے فرمایا یہ سب مجھ سے فعدہ کر چکے تھے کہ لَتُؤْمِنُ النَّبِي تیرے آخری نبی پر ضرور ایمان لائیں گے اقصامِ شبِ اصراء میں ان سوالات نے محمدِ عربی کی اقتدامِ نماز پڑھ کر ایمان کا موقع لے لیا سب ایمان لیا مقتدی بھی بن گئے اور ایمان بھی لیا اور یہ دوسرا وعدہ تھا لَتَنْسُرُنَّا نُصْرَتْ کریں گے یا اللہ یہ کب نُصْرَتْ کی مدد کی ایک ہوتا ہے فرضِ عین اور ایک ہوتا ہے فرضِ کفایہ فرضِ عین وہ ہوتا ہے جو ہر ہر بندے پر لازم ہو ضروری ہو جیسے پانچ وقت کی نماز فرضِ کفایہ وہ ہوتا ہے جو لازم اور ضروری تو سب پر ہو لیکن کوئی ایک ادا کر دے تو سب کی طرف سے ادا پانچ وقت کی نماز فرض ہے ہر ایک اپنی پڑے گا میں آپ کی طرف سے نہیں پڑ سکتا آپ میری طرف سے نہیں پڑ سکتے اور فرضِ کفایہ وہ ہوتا ہے جو ہر ایک پر ضروری تو ہوتا ہے لیکن کوئی ایک بھی کر دے تو سب کا فرض ادا ہو جاتا ہے نبیوں نے جو وعدہ کیا ایمان کا اور نُصْرَتْ کا ایمان فرضِ عین تھا اور نُصْرَتْ فرضِ کفایہ نبیوں میں سے کوئی ایک بھی نُصْرَتْ کر دے تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا ایمان فرضِ عین تھا اس لیے شبِ معراج میں شبِ اسراء میں مسجدِ اقصاء میں سوہ لاکھ انبیاء اور رسول بغیر کسی استثناء کے کسی ایک کی غیر حاضری کے سب موجود تھے وہاں اس رات احمد پر کے دوستو کوئی ایک نبی بھی ایبسنٹ نہیں تھا کوئی ایک رسول بھی غیر حاضر نہیں تھا جو جو رسول بن کے اس دھرتی پہ آیا وہ اسراء میں مختدی بن کر محمد عربی کے پیچھے تھا میں نے کہا ایک صاحب سے کہ تیرا یہ یک چشم بھی وہاں تھا تیرا یہ یک چشم سمجھتے ہیں یہ ذرا تھوڑا غیر پارلیمانی لفظ ہے پارلیمانی بولی ہے پارلیمانی لفظ کیا ہے جی آپ کہہ دیجئے کانا کانا میں نے کہا یہ بھی وہاں تھا قرآن کہتا ہے وہاں وہ تھے جو آخری نبی سے پہلے آئے اور تو تو دعوائی جھوٹا کر رہا ہے وکٹوریا کے دور میں مجھے تو لانچ ہی برطانیہ نے کیا اور پھر تیری تو آنکھ بھی ایک اور طرح ہے اور دوسری کبھی آپ نے دیکھی ہو اس کی شکل شاہ جی کی قبر پر اللہ کروڑ و رحمتیں فرمائے بخاری کی فرمایا کرتے تھے ایک آنکھ والے کو دنیا کی ٹریفک پولیس ڈرائونگ لسنس نہیں دیتی تو خدا نبوت کا لسنس کانے کو کیسے دے ایک آنکھ والے کو اگر پولیس ڈرائونگ لسنس دے تو وہ ایکسیڈنٹ کرے گا اس کو نظر جو نہیں آتا آئی دیکھیں ڈرائونگ لسنس لینا ہو ڈرائونگ لسنس لینا ہو تو آئی سپیشلسٹ کا چیک اپ ضروری ہے پتہ ہے آپ کی یا پیسے دے کے لیے ہاں پیسے دے دیں پھر تو دونوں آنکھوں سے اندھے گو بھی مل جائے گا آئی سپیشلسٹ آنکھوں کے ڈرائونگ لسنس کی چٹ ضروری ہے کہ اس کو نظر آتا ہے پھر دنیا کی پولیس ڈرائونگ لسنس ایشو کرتی اور تجھے نبوت کا لسنس کیسے دے جب رب دنیا کی شہرہ پر نہیں چلنے دیتا جب پولیس دنیا کی شہرہ پر کانے کو نہیں چلنے دیتی تو شاجی فرمایا کرتے تھے رب نبوت کی شہرہ پر کانے کو کیسے چلنا اور پھر کہا کرتے تھے احمد پر کے دوستو یہ میرے اصلاف کا جملہ مجھ تک امانتا پہنچا ہے میں آپ تک پہنچاتا ہوں یاد رکھئے گا اللہ کا کوئی نبی اللہ کا کوئی رسول کسی جسمانی عیب میں مبتلا نہیں ہوتا نہ وہ کانا ہوتا ہے نہ وہ گنجا ہوتا ہے نہ وہ موٹا ہوتا ہے ٹھگنا ہوتا ہے وہ حسن و جمال میں بھی نکتا ہے عروج پر دے تاکہ امت میں سے کوئی بدبخت اس کے کسی جسمانی اگر جسمانی عیب ہوتا تو امت کا کوئی بدبخت اس کے عیب کی وجہ سے اس پر تنز کے تیر نہ چلائے اللہ بڑا غیور ہے وہ نبی کے معاملے میں یہ برداشت نہیں کرتا اور پھر شاجی ندیم شاجی شاجی جھوما کرتے تھے کہا کرتے تھے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حسن و کمال کا تو یہ عالم ان کے حسن و کمال کا تو یہ عالم شاجی کہا کرتے تھے کہ یہ مکھڑے کی تجلی بیازِ گردن یہ حسن و جمالِ محمد ہے کہا پہلے فرمایا کہ یہ مکھڑے کی تجلی بیازِ گردن میرے آقا سفید لباس پہن کر سفید عمامہ زیبِ سر کر کے جب مکہ کی دھرتی پر چلتے ہوں گے تو دھرتی بھی محبت سے محمد کے تلووں کے بوسے لیتی ہوگی یہ مکھڑے کی تجلی یہ بیازِ گردن دل بھرانا یہ چال اور بے ساختپن یہ عمامہ کی سجاوٹ یہ جبینِ روشن یہ قبائعِ عربی اور یہ نیچہ دامن کہ مردہ بھی دیکھے تو کرچاک گریبانِ کفن اٹھ چلے قبر سے بے تاب زبان پہ یہ سخن کہ مرحبا سیدِ مکی مدنی العربی دلو جاں باد فدایت چے عجب خوش لقبی منم بے دل بجمال تو عجب حیرانم اللہ اللہ چے جمال استبدیب مدنی عربی مدنی عربی مدنی عربی